جیہاں فرینڈس بانگلہ دیس اور بھارت کے بیچ کھیلے گئے سفر فور کا چٹا میچ بہت ہائی والٹیج میچ رہا جس طرح سے بھارت پاکستان کے بیچ میچ کھیلا جاتا ہے اسی طرح سے بھارت بانگلہ دیس کے بیچ میں یہ میچ دیکھنے کو رومانچ میں ایم ملا ہے جیہاں فرینڈس انتیم چوبیس گیند میں اٹھائیس رن کی ضرورتی ٹیم انڈیا کو اور کس طرح سے انہوں نے چکے چوکوں کی بھاریس کی اور ادھر سے ویکی ٹوکی جڑی لگا دی پانگلہ دیس کے بولرز نے دیکھنے والے اس ویڈیو میں پوری ہائی لائٹ تو اس ویڈیو کو ایک لائک اور چینل بنی چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے جیہاں فرینڈس انتیم چوبیس گیند پر اکسر پٹیل نے دو رن لیے اگلی گیند پر ایک رن ملا اور تیسری گیند پر کوئی ساردول تھاکر کو رن نہیں ملا اس ٹائم ساردول تھاکر اور اکسر پٹیل بیٹنگ کر رہے تھے چوتھی گیند پر دو رن تھاکر نے لیے پانچوی گیند پر کوئی رن نہیں بنا اور چھٹی گیند پر دو رن بنے اس طرح سے سنیتالی سہور آنے کے بعد میں ٹیم انڈیا کا سکور 235 پر ساتھ بھی کٹ تھا اگلا آور مہندی حسن لے کے آئے اور ان کی پہلی گیند پر ایک رن ملا جو مہندی حسن کی گیند پر اگلی گیند پر ساردول تھاکر نے ایک رن ملا اور اگلی گیند پر تیسری گیند پر مہندی حسن کی گیند پر اکسر پٹیل کو ایک رن ملا اس طرح سے ٹیم انڈیا کو پندرہ گیند میں 28 رن کی ضرورت تھی چوتھی گیند پر مہندی حسن کی گیند پر تھاکر کو ایک رن ملا اگلی گیند پانچی گیند پر اکسر پٹیل نے چوکا مار کے ٹیم انڈیا کو 13 گیند میں 23 رن کی آوشکتہ پڑنے لگی اس طرح سے 48 سو آور کی انتیم گیند پر چکا جڑ کے اکسر پٹیل نے میچ میں ایک اور رومانچ بڑھا دیا جی ہاں فرانس ایک طرف سے چکے چوکے کی باری سوری تھی دوسری درپ شیوی کٹو کی بھی جڑی لگ گئی 12 گیند پر انتیم 12 گیند پر 17 رن کا ایک بار پھر سے بہت زیادہ رومانچ میچ میں دیکھنے کو ملا اور مستفیزیر تھاکر سے باہر پکڑ گیا چیاں فرانس سے پہلی گیند پر مستفیزیر کی گیند پر ساردل تھاکر آؤٹ ہو گئے 49 آور کی پہلی گیند پر چیاں فرانس سے دوسری گیند پر سمی ایک رن لیے اور دس گیند میں رن اسکور چاہیے ٹیم انڈیا کو 16 رن دوسری گیند پر اکسر پٹیل نے چو کمارا نو گیند میں بارہ رن چاہیے چوتھی گیند پر ایک بار پھر ٹیم انڈیا کو بڑا جٹکہ لگا اور اکسر پٹیل آؤٹ ہو گئے چیاں فرانس اکسر پٹیل کینس تھما بیٹے مستفیزیر ریمان کی بول پر چوتھی گیند پر پانچو گیند پر مستفیزیر نے پرسید کرشنا کو بول کیا کوئی رن نہیں ملا چھتھی گیند پر ایک طرح سے پھر ہی نکل گئی اس طرح سے 49 آؤور میں بھارت کا اسکور 254 رن پر نو وکیٹ ہو گئے تھے ٹیم انڈیا کو 6 گیند میں 12 رن کی ضرورتی اور انتیم آؤور تجیم حسن ساکیپ کرنے آئے تھے جن کی گھتک گیندواجی کی وجہ سے 7 آؤور میں ایک میڈن بھی ڈالا تھا اور 37 رن کے دو وکیٹ اس طرح میں کر رہے تھے ان پچاس آؤور کی پہلی گیند پر ساکیمان سامیہ کو کوئی رن نہیں ملا دوسری گیند پر بھی کسی طرح کا رن نہیں ملا اور تیسری گیند پر بھی ایک طرح سے پھر نکل گئی اس طرح سے ٹیم انڈیا کو دو گیند میں چاہت تین گیند میں 12 رن کی ضرورتی چوتھی گیند میں سامیہ نے چوکہ مار کے ٹیم انڈیا کو ایک بار پھر سے میچ میں لیا اور دو گیند میں 8 رن کی ضرورتی اس طرح سے ٹیم انڈیا کو دو گیند میں 8 رن کی ضرورتی پانچو گیند پر سامیہ آؤٹ ہو گئے رن آؤٹ اس طرح سے ٹیم انڈیا ایک رن پورا کرنے کے بعد میں سمی رن اوٹ ہوئے ٹیم انڈیا آل اوٹ ہو چکی تھی 49.5 آور میں اور بانگلہ دیش نے اس میچ کو 6 رنوں سے جیت درج کی جو ان کے حساب سے کافی اچھی تھی تھی کیونکہ اس ایسیہ کب 2023 میں ان کا پردشن کافی ڈیلا ڈالا سا رہا چیان فرانس ایسی اپ ڈیٹ پرنکلی چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے